جناب زینب ہوتی ہے جب سب جا چکے ہوتے ہیں تو یہ سکینہ کہتی ہے اے بھوپی جان یہاں پر جو بیٹھا ہوا تھا وہ کس قدر چیف چیف کے رو رہا تھا اے بھوپی اممہ کیا وہ ہمارا رشتے دار تھا کیا وہ میرا برادر تھا کیا میرا عزیز تھا جناب زینب کہتی ہے اے میری لار سکینہ ان سے ہمارا رشتہ تو کچھ نہ تھا لیکن میرے بھئیان حسین کے چاہنے والے اے بھوپی اممہ رشتہ بھی نہ تھا اے بھوپی اممہ اگر یہ تربلا میں ہوتے تو میرے بھوچھو آرے رشید تھے میرا بھئیان سر زبانہ کرتا زبانہ ہوتا ہاں زیادہ رو ایک ایک ہی جوا کو یاد کرتی جیسے کرتا ہوں زیادہ رو میں نے مجلس طواب کسی مجلس ہو چکے کہوں گا زیادہ رو اپر آگے اور اپر جب آئے تو مجلس دکھا اے بھلال اکبر تو تو شبیہ پیغمبر ہے تو تو شبیہ پیغمبر ہے میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت ہوں جب میں اپنے نانا رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اے بھلال اکبر میں تجھے دیکھ لیتا ہوں لیکن ازادہ رو اپر نہ مانے ایک مردبہ جب مجلس ہو گئے ہوسائے تو ایک مردبہ دکھا اے میرے دالت پر جاؤ خیمے میں اور اپنی پپیر سینب سے اجازت لیاؤ اتانا رو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب اکبر خیمے کے اندر گئے خیمے کے اندر جانا تھا کہ جناب سینب میں اور امی قرصوم نے اکبر کے چہرے پر رنگ متغیر دیکھا تو ایک مردبہ دکھا میرے دالت پر یہ مردبہ شہرے کا رنگ متغیر دیکھ رہی ایک مردبہ دکھا ہے اپنیان میں اپنیان میں تک سے کس سلب کرنے کے لیے آیا ہوں میں تک سے اجازت لینے آیا ہوں آپ مجھے اجازت لیتی ہے ایک مردبہ دینب سے کہ میرے دال کیسی اجازت لینے آیا ہے کہا اب یہ زندگی اچھی نہیں درستی اے مکی اپنیان میں بھی اپنے بابا پر قربان ہونا چاہتا ہوں ایک مردبہ دارو زینب طلب گئی اور طلب کر رہا اے میرے دال اکبار کیا میں نے تجھے اسی دیے پالا تھا میں تجھے کیسے بیٹھوں اجازت لینہ پر زینب نے اجازت تھی اور جب اجازت مل گئی تو یہ دمہ تبہ تعلیم بتاتی ہے کہ جب اجازت اکبار خیمے سے پرامت دھونا چاہ رہے ہیں نکلنا چاہ رہے ہیں تو ہم ہی جب نے مسلم کے جملے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں بار بار دل رہا تھا کہ ایک بچی تھی ایک کم سنگ بچی تھی کہ وہ اجازت بڑھ کے سیجھے کے جیرپان کو پکانا چاہتی تھی امجھے پھلیا اکبار کا بازو پکانا چاہتی تھی میں کہوں گا اے جی اکبار اگر بازو پکانا چاہ رہے تھے اور اس کا بازو تمتا تو اس کا ہاتھ نہیں آ رہا تھا تو اکبار بیٹھ جاتے لیکن انتا داروں وہ کوئی اور بی بی نہ تھی وہ جناب سکینہ تھی ایک مرتبہ اور اس سکینہ نے اکبار کا ہاتھ پکانا چاہا اے بھرے مال جائے اے بھائی اکبار میں نے دیکھا رہے چو جنگیں ستال میں جنگیں میدان ہے جنگ میں گیا پڑھ کے آیا اے بھائی اکبار اے بھائی اکبار اے بھائی اکبار سمی نجا بسا سالو سمی نوائر کے مطابق ساری بتاتی ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بھارے گھر سے ایک جوان مید اٹھ رہی تھے ایک مرتبہ حسین کی حدمت میں آئی حسین نے گھوڑے پر سوار کیا وہ نے پر سوار کرنا تھا ایک قیامت کے جمعہ کہا اے میرے نارک بھائی اے میرے نارک بھائی اے میرے نارک بھائی مہمیدان ہے جنگ میں تو جا رہا ہے لیکن جب شکس سامنا رہے تو اس ضعیب بھائی کو موڑ موڑ کے دیکھ کے رہنا اے بیٹا کاش تو ساہے میں عوضان ہوتا تو تیری سمجھ میں آتا کہ باپ کی محبت بیٹے کے دل میں کیا ہوتی ہے بیٹے کی محبت باپ کے دل میں کیا ہوتی ہے اتا نارو اکبر بھائی پر سوار ہوئے چند خدم چندہ ہوگا گھوڑا کہ پیچھے دیکھا ہوتا ہے اپنی کمر کو پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اتا نارو اوات اے میرے نارک بھائی اے میرے نارک بھائی اے تیرے بابا کو دکھائی دینا بند ہو گیا ہے اتا نارو تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ اکبر سے کہا اے بابا جان آپ کو مجھے رخصت کر چکے تھے اب پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں ایک مرتبہ میرے حسین جی کا میرے داد میرے داد احساس ہو گیا ہے احساس ہو گیا ہے اب تیری جانی کا داد یہ بابا سے برداش نہ ہوگا اس حسین سے برداش نہ ہوگا ایک مرتبہ میرے داد میں گئے اکبر نے شجاعت کے وہ جاہر دکھائے وہ جاہر دکھائے کہ پوجہ یتینی میں ایک ورہ مرکہ ہو گیا کہ پوجہ یتینی کووکے کی دیواروں سے چکرہ گئی ایک مرتبہ میرے اپر میں پیاس کو محسوس کیا اور پیاس کو محسوس کرنے کے بعد جب زبان میں نانٹے پھل گئے تو ایک مرتبہ بیٹیوں میں دعائے ہو رہی ہیں سیدانیوں کو یک جا کیا گیا اور دعا ہو رہیے زینب کہہ رہی ہے اے بہنوں میں کچھ کو میرے بیٹے میرے اگور کے مقابلے پر ایک بہات دعا گیا ہے میں دعا کرتی ہوں تم سب آمین کہنا ایک مرتبہ زینب نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا اے یاکوب کو یوسف سے بلانے والے خدا میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے ازادارو یہ دعا کر رہی تھے کہ ایک مرتبہ اکبر بابا کی خدمت میں آئے اور آن ایک بات کہا اے بابا جان اے بابا جان زبان میں گاہیں کر گئے ہیں اگر ایک مو خانی کا مجھ جائے تم اس موجہ یزیزی کو دکھا دوں کہ یہ حاشمی شیر اس طرح سے جن کرتے ہیں تاریخ باتا تھی ازادارو حسین کے پاس پانی سے لدھا اپنی زبان کو مو سے نکال لیا ایک مرتبہ اے بابا جان اگر اکبر تیرا بات مجموع ہے اے بیتا اپنی زبان کو میری زبان دے دو ازادارو بھاری کچھتی ہے اکبر نے اپنی زبان کو حسین کی زبان میں دے لگا کہ میں اس طرح سے وہاں دکھا دیا اور اے بابا جان اے آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوشک ہے میں آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوشک ہے ازادارو اے اگر اکبر نے اے بوجھے یزینی سے جنگ کی اور جنگ کرنا تھا کہ ایک ظالم نے اے پیچھے سے جھک کر محفی طور سے میرے اکبر کے سینے پر اے ایک تیر ایسا مارا پرشی کا خط سینے کو توڑنا ہوا بے بس رہو گیا اب اکبر سے گوڑے بننا سمتا جا سبا ایک مضبہ اکبر دھوڑے سے زمین پر گرے تو آبا ہزی یا بتاؤ اور دیکھنی اے پاپا جان میری مدد کو آگئے ازادارو میں نے مجلس تمام کر دی اب ازادارو جنابِ علی اکبر کی مجھے کر میرا مالا حسین گرسا پرسا گرسا پرسا اور آبا سے تجا رہا تھا اے 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 اکبر اے 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 اکبر اے 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 اکبر یا بھو نہیں جا اے میرے داد اکبر کہاں ہو اے میرا پیگا دوپر آواز کو اگردارو ساری کو تاتھی ہے کوئی آواز نہیں آئی جب کوئی آواز نہیں آئی تو ایک لاشے سے بھوکن لگی اور گیرے جب بھوکن لگی اور گیرے ہیں تو ایک مرتبہ ایک مرتبہ میرے مولا کی آنکھوں کی بسارت جاتی رہی اب ہاتھ سے علی اکبر کی میت کو دیکھا تو سینے پر پرسی کا پھل لگا ہوا تھا سات باقی تھے اکبر نے کہا اے بابا جان میرے سینے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے میرے سینے میں MD ہو رہا ہے میرے سینے میں MD ہو رہا ہے از دارو میرے müولا حسین نے کہا میرے نال اکبر میرے نال اکبر MD ہو رہا ہے ہا بابا جان میرے سینے میں برشی کا پھل لگا ہوا ہے اور م �ہم کا انتہام certainly رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے حسین ہم تو تمہارا سب رجب دیکھیں کہ جب آپ جب آپ اپنی آنکھوں کو بننا کریں اور اپنی آنکھوں کو کھول کر علی اکبر کے سینے سے برشی کا پھر کیجئے تو ہم آپ کے سب رجب کو دیکھیں عطا دارو حسین نے کہا میرے لاد اکبر تمہارا کیا خیال ہے سال جن تمہارے بابا کا امتحان لے رہا ہے ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا جان آپ میرے وقت کے امام ہیں آپ کو اخیار ہے میرے سینے میں تقلیق ہو رہی ہے بابا جان میں چاہتا ہوں کہ اس سینے کا جرد ختم ہو جائے ایک مرتبہ اس خلیلِ کربلا نے نجک کا رکھیا اور نجک کا رکھ کر کے اے نجک والے علی کو اپنے بابا علی کو دیکھا اور کربلا کے حلی اسکر کو یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد اپنی آسکیوں کو پٹھایا اور پھٹنے کو اے سمیت پہ دیکھا اور تیکھنے کے بعد ایک مرتبہ نالِ عالی اکبر کا کلیٹا جاہی کہہ کر پرشی کا پھل تو کی جاہا اے میں بس بک کر لیتا اگر پرشی خانی آجاتی اگر پرشی خانی نہیں آئی بلکہ پرشی کے ساتھ اے علی اکبر کا کلیٹا جاہی کلایا سبیرِ کربلا پر زلزل آیا اے زلزل آیا سیاہ انگر چلنے لگی اے کربلا کی فرہ میں آواز پوجی اسلام علیکہ یا عباد اللہ اسلام علیکہ یا عباد رسول اللہ واغور بڑا واغور بڑا انہا للاہ و انہا ہے حراملہ موسیقی موسیقی